ختم نبوت کے خلاف ساسیاں کیسی ہو رہی ہیں آپ جانتے ہیں جو لوگ نیٹ دیکھتے ہیں وہ سارے جانتے ہیں اور اس موقع پر بھی جو نماز روزے کے مسائل بتا رہا ہے اور اپنی مسجد میں اور اپنے واز کے اندر اور اپنی نصیت کے اندر وہ ختم نبوت کی بات نہیں کرتا اور پوری دنیا میں ختم نبوت کے خلاف جال بنے جا رہے ہیں پورے کفر کا اتحاد ہو رہا ہے منافقین لبرل سارے جمع ہو رہے ہیں مسئلہ ختم نبوت کو الجانے کے لئے لیکن وہ سب یاد رکھیں یہ میری بات کوئی ایک مسلمان بھی نہ رہانا ورفانا کا ذمہ اس نے لیا ہے ہاتھ چکے توجہ توجہ اور ہر مسلمان ان سازشوں کو بڑی جو ہے نا وہ دانائی والی آنکھ سے دیکھے اور خود اپنے آپ کو پیش کرے کہ میں حضور کی ختم نبوت پر کیسے پیرا دے سکتا ہوں کیوں جی یہ بات پکی ہے تیری آو میں اقبال دا شیر پورا کر دے تو آڑے واسطے اقبال دعا دے میرے واسطے کی مانگیا کہنا فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے کہنا ان کی ترقی ان کی جناب گھنڈا گردی ان کی بدماشی اور دیکھیں نا وہ گلبوشن کیا نام ہے پاکستانی شور مچا رہے ہیں ہم جیت گئے اور وہ شور مچا رہے ہیں ہم جیت گئے یہ ہے فرنگی اقبال کہا نا ہے میں خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں لاتے ہیں سرور اول دیتے ہیں شراب آگے اہمیں واپس آ کے اقبال تھوڑا ہے مچی کیا فریاض یا فرنگو دلہ ویزی یا فرنگ فریاض شیری نیو پرویزی یا فرنگ عالم ہما ویرانہ دونو لالا پاپ دے دیتا یہ ہے فرنگی فرنگی کی چال اقبال ہی سمجھا ہاں جی ایسے نہیں بات اقبال سمجھا اور امت کو بتا کر گیا ایک ایک بات بتا کر گیا اور اقبال پر لاکھوں سلام بھی ہوں کہ ایک بات بھی انگریزی میں لکھ کر نہیں گیا سارا کچھ پڑھ گیا انگریزی متاثر نہیں ہویا یہ تھے دو جملے کسی نوہا جانتے جناب کھڑاؤں دے ہی کوئی میں اوہ متاثر نہیں ہویا کسے کھڑھ ہاں جیڑے کوئی درمیانی ابات اصان اردو جلک کیا جیڑی رازار ابات اصان اوہ جناب فارسی جلک بس لکھ کے چلا گیا فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے تیری نظر کا نگہبان ہو صاحبِ مازاغ کہندہ میرے کوئی تا تیری نظر تا علاج کوئی نہیں میں دعا منگ دا کہ رسول اللہ تیری نظر نو بچا لوں اقبالِ دعا کر کہندہ تیری نظر کا نگہبان ہو صاحبِ مازاغ کہندہ میرے کوئی تا وہ نگاہ کوئی نہیں کہ میں تیری نگاہ صدی کر دے ہوں لیکن میں دعا منگ دا کہ تیری نظر متاثر نہ ہوئے رسول اللہ تیری نگہبانی فرمان کہ تیری نگامہ غیرہ کھڑ متاثر نہ ہوئن بلکہ ہمیشہ کہندہ رہن کہ مر ہی جاؤں جس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمارِ غم قربِ مسیحہ چھوڑ کر کہوں جی انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام لِلَّهِ الْحَمْدُ میں دنیا سے مسلمان گیا ہاں فرنگیوں کا یہ اپنا دستور ہے فرنگ آئینِ رضا کی بدانت یہ بھی اکبال گل کر گیا کہندہ فرنگی لوگوں میں پیسہ تقسیم کرنے کا فن بڑا جانتا ہے فرنگ آئینِ رضا کی بدانت بہین بخشت عزو وامِ ستانت کہندہ کتنا چلا کے کہ ایک ملک تے حملہ کر کے لوٹ لیندہ ہے اس ملک نو پھر اس دے کوئی پیسہ لیا گیا تے پھر دوسرے نو کرز دیندہ ہے عراق دے کنویں تے قبضے کر کے تیل دے قبضے کر کے تے اتھو تیل کٹ کے تے پھر پاکستان نو کہندہ ہے لو جی کرز لے لو کہندہ ہے کیسا انہیں آئینِ رضا کی بنائے ہویا کہ اے جناب ایک ریکوڑ پیسے خاص لیندہ ہے تے پھر او پیسے دوسرے نو دیندہ ہے پھر او دیکوڑ سود لگتا ہے لیندہ ہے واپس تے انہوں ہی اپنا غلاب منا پہلے نو تا اجار دیتا پھر اجار کے تے پھر کہندہ ہے افغانستان کی تعمیر نو کر رہا ہے پھر اپنے بندے بھی اتھو بھیج دا ہے پھر جناب پھر اور اس نے بارہ لے یہ ایک نئی بات ہے اقبال نو سمجھو تے اقبال دے دو قومی نظریہ اقبال نہیں پیش کیتا اس دو قومی نظریہ نو سمجھ کے تے پھر رنجیت سنگ دے او مجسمے کلے وچ تعمیر نہ کھڑے کرو ایک کیڑا رنجیت سنگ دی اولاد ہے جی جیڑا وہ اتھو مجسمے ہوتے سمجھ اسی تے ہاں مجدد الفسانی دی اولاد ہے چو وہ کیڑا یہ تے رنجیت سنگ دا پتہ رہی جیڑا مجسمے نصف کر رہا اسی تے ہاں محمود غزنوی دی اولاد ہے چو جنو سومنات دے مندر ہوتے جیدو وڈا بت توڑا لگا نا سومنات دا وڈا بت تے ہندوانے محمود غزنوی نو پیشکش کی تی بھائے بت نہ توڑ یار ساڑھا رینہ کچھ نہیں منگ کی منگ دا سونا منگ دا ہیرے منگ دا جواہرات منگ دا پیسہ منگ دا اشرفیہ منگ دا منگ کی منگ نہیں تے محمود غزنوی تاریخی جملہ کیا انہیں کیا تُسی میں نو پیسے دے کہ اس کام تو روک نہیں سکتے جس نبی دا میں کلمہ پڑھے آؤ بت توڑا نائے بت ویچر نہیں آئے سواجو ازہ بتنوں خالد بن ولید توڑیا حضور نے فرمایا جاتے ہیں انہوں سے ٹکڑے کر دے ہو خالد بن ولید نے اپنی تلوارنا ٹکڑے کی تے ازہ بدے تے خالد بن ولید نے اتے تاریخی بات فرمائی فرمایا تلکل عزہ ولن توبہ دا بہدہ فرمایا یہی عزہ تھا اب کیامت تک اس کی کوئی پوجہ نہیں کرے گا حبل بت کے نے توڑیا جی حبل مولا علیہ تو زنجیران آبدیا قابدی چھت تو تو تھلے سوٹیا اے کیڑا رنجیت سنگھ تھا پتر جی جیڑا بت نصف کر رہا کیڑا ہوتی نسلے چو ہے تھے پاکستان پاکستان تھے بنیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تے نارے ہوتے اگر کسی نو رنجیت سنگھ نا پیارے تے امر اصل چلا جائے انہا نار اپنی رشتہ داریاں گٹے اے تھے تے محمد عربی تے غلام راندے اور رنجیت سنگھ تے بارے اقبال کی کہندہ ہے کیوں جی اقبال کی کہندہ ہے گورنر عبدالسامد تھی بیٹی شرف النسا جدو قرآن مجید پڑھ دی سی نا تے نار اینج تلوارا ساڑیاں کڑیاں روٹیاں بھی پکان دیاں تے ٹی وی چلا کے فلم آ اس روٹی جگہ دی برکت ہو نی پکانے جگہ دی اپنے شہر دے کھلانے جگہ دی پترہ نو دو کڑی روٹی کھلا رہے سیرے تو جاٹے تو کپڑا لا کے کڑیاں دے پٹہ ہی اتنا بارہ ہو گیا ہزی پکڑی قدنی لائی جون جولائی وچھوی یارانگاز دی پکڑی بدی ہوئی ساڑا سیر درد کدنی ہویا پتنی کڑیاں نو کیڑی بیماری لگی کھڑی اے جناب جاٹے لا کے روٹیاں پکان دیاں پھر کہتے چاہو اور لذت نہیں رہی کھانے میں میں کہا لذت تتان ہے دی بندہ بابوزو ہو کے دروشری پڑے جیڑا قرآن دے تلاوت آن دی ہوئے وہ کڑیاں تلاوت کران پھر آٹا گنن پھر روٹی پکان پھر سالن چمچی علان اللہ لا الہ الا اللہ والحی القیوم سورہ جناب ایتال کرسی پڑھن جیڑی آخری سورتہ جناب کلہ اوز بی رب الفلک تے کلہ اوز بی رب ناز پڑھن تاکہ روٹیاں بھی نظر نہ لگے تے کھانا رہا بھی نظر تو بچے رہے اے ساری انگل نہ تھے پھر تے ہوئی جو تو آپوں جناب سامنے ٹی وی لگ رہا ادھر ڈوئی ہل رہی تے ادھر فلم چل رہی میں جیڑی گل کر لگا ہے مسلمان بچیاں واسطے مینارے نورے آج ہی شرف انہیں ساتھ گورنر دی تھی یہ تھے تھوڑ جائے پیسے آ جائے انہیں مسلمانیں دیا دیئے ہی جناب اپنے آپ تو باہر ہو جائے پیسے جا آ گیا ہون جناب گل ہی اور ہوگی پیسے آج دی ہوگی گورنر دی تھی قرآن اینج کھول کے پڑھ دی سی نار اینج تلوار رکھ دی سی اینج کر کے او دی ماں پچھن لگی گورنر عبدالثمات دی بیوی اس بچی تھی ماں پچھن لگی بیٹی ایک ہی کرنے فرمایا ماں تن اپتہ نہیں ہی دو قوت حافظِ یک دی گرن کائناتِ زندگیرہ مہورن فرمایا ماں تن اپتہ نہیں قرآن اور تلوار ساتھ ساتھ ہیں قرآن اس لیے تاکہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا راستہ صاف کریں مومنہ مومنہ تیغو با قرآن بسس تربتِ مارا ہمی سامان بسس انہیں اپنی امینوں کے امین جو میں مر جاوانا میری قبر تے پھولنے پانے میری قبر ہوتے تلوار تے قرآن رکھ دینا ہے مومن کے لیے دنیا میں بھی یہ دونوں چیزیں کافی ہیں اور مرنے کے بعد بھی قبر پر کافی ہے کیوں جی مومنہ با تیغو قرآن بسس اور تربتِ مارا ہمی سامان بسس بس خالصہ شمشیر و قرآن راب و برد اندران کشورِ مسلمانی و مرد تُسی رنجیت سنگ دے موجسمیں پڑھان دے ہو کم از کم مصورِ پاکستان کھوڑ تا پوچھ لینا سی اقبال کہندہ ہو ساڑھی شرف انہیں ساہو انجینئر جنورسٹی دے نا آڑو دے مزارے کھوڑی دا شرف انہیں ساہ دا اقبال کہندہ ہو جب رنجیت سنگ دی حکومت آئی انہیں شرف انہیں ساہ دی ہو جوڑی قبر تے اتے پیسی نا قرآن انہیں رکھ کی تو قبر بند کر دی تیسی انہیں کیا ہو انہیں قبر کھولی تے قرآن بھی چک کے لے گئے تے تلوار بھی لے گئے خالصہ شمشیر و قرآن راب و برد کہندہ ہو قرآن بھی چک کے لے گئے تے نال تلوار بھی چک کے لے گئے اندران کشورِ مسلمانی و مرد اقبال کہندہ ہو اس دن پھر مسلمان بھی مر گئے تے مسلمانی بھی مر گئی کہ جیڑے آپ نے دھیدی قبر تے رکھی ہو یا سامانو دی حفاظت نہ کر ایس دا تُسی مجسمہ نصب کرنا چاہدے ہو پہلے مولویانو دے چھڑ دے ہو پہلے اقبال کو ہی پوچھ لینا کہ رنجید سنگھ کون سی جنہیں بادشاہی مسجد گوڑے بدھوی استبل بڑھائی رکھیا سنہری مسجدنو استبل بڑھائی رکھیا گوڑے آدھا اتھے پشاب کردے دے لید کردے سن آج ادھا کیڑے عزاز اچ کرن لگے ہو سانوی دس ہو مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رزوی اوفیشل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں